اسلام علیکم چکن مسالہ کی یہ ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوئی تھی تو میں نے ریسیپی آپ کے شاہد شیئر کی ہے آپ بھی اسے بنائیں جو بہت ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوگی تو چلیے بناتے ہیں ڈیلیشیس چکن مسالہ کی یہ ریسیپی جو آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اسے روٹی پراتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو یہ ریسیپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پین میں ایڈ کر دیا ہے چکن تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہاف کے جی چکن جسے اچھے ساپ کر کے واش کر لیا تھا تو یہ جائے گا چکن اس میں چکن کے اوپر ہم ایڈ کریں گے اوڈرک لسن کا پیسٹ دو ٹی سپون اور یہ ٹیماتر میں نے لے لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے لے لیا ہے پانچ ٹیماتر جسے میں نے اس طرح سے دو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور یہ ٹیماتر جو ہے نا اسے ہم نے ایسے ہی دو ٹکڑوں میں کاٹ کر چکن کے اوپر اس طرح سے رکھ دینے ہیں یہ ٹیماتو کے ٹکڑے ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ڈائے گا اس میں پانی تو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ری فورتھ گلاس پانی اور اسے ہلکا سا مکس دیں گے اب جب ٹیماتر اور چکن یہ ساری چیزیں گلے گی اس میں بہت اچھا ٹیس آئے گا ایک دم یونیک طریقے سے ہم اسے بنا رہے ہیں تو ریسیپی کو آپ ضرور ڈرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اتنی ٹیسٹی یہ ریسیپی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوگی تو بس اسے ہمیں ڈھک دینا ہے اور ڈھک کر اب ہم اسے پکنے کے لیے رکھیں گے لگ بک پورا پانی ہم نے اس میں ڈرائے کر لینا ہے جب تک ہم ایک سپیشل مسالہ بنائیں گے جس میں ہم نے لے لیا ہے ہاپ ٹیبسپون بھر کا زیرہ تین ڈالچینی کے ٹکڑے دو سوکھی لال مرچ ایک ٹیبسپون میں نے لے لیا ہے اس میں اکھا دھنیا دو ہری لائچی دو بڑی لائچی اور بیس سے پچیس ہم نے لے لینا ہے کالی مرچ تو اسے ہم نے پیسنا ہے جس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہمارے جو چکن مسالہ ہے اس میں آئے گا لیکن پیسنے سے پہلے ہمیں اسے تھوڑا سا روست کر لینا ہے میڈیم فلیم پر تاکہ بہت ہی اچھا سا ایک خوشبودار مسالہ ہمارا بن کر کے ریڈی ہو تو دیکھیں ہلکا سا کلر ڈارک ہو گیا ہے تو میڈیم فلیم پر میں نے اسے روست کر لیا ہے تھنڈا ہونے دیں گے اور یہ ہو چکے ہیں لگ بگ یہاں پر ساتھ سے آٹھ منٹ بعد میں چیک کر رہی ہوں تو دیکھیں ٹاماٹر کے اوپر کے چھلکے ہیں نا وہ ہم نے نکال دینا ہے تو وہ آسانی سے اس طرح سے نکل جاتے ہیں جب یہ ساتھ سے آٹھ منٹ آپ اسے رکھیں گے تو یہ اس طرح سے پورا سوفٹ ہو جائے گا اور جو ٹاماٹر کے چھلکے ہیں اسے میں نے نکال دیئے ہیں اور یہ دیکھیں تو اب ہم ہائی فلیم پر تھوڑا اسے پکائیں گے تاکہ جو ٹاماٹر ہے نا بلکل میش ہو جائے اس میں اور پانی بھی پورا ڈرائے ہو جیسے آپ کو اس طرح سے چمت سے تھوڑا سا توڑ دینا ہے کیونکہ یہ ویسے ہی سوفٹ ہو گئے ہے اور یہ اچھے سے پک جائے گے دیکھیں اس طرح سے کلر جو ہے وہ پورا چینج ہوگا اور یہ پورا ہم نے ابھی پکاتے رہنا ہے چکن میں سے بھی تھوڑا تھوڑا پانی ریلیز ہوتا ہے تو اس حساب سے اب ہم چلیے پکاتے پکاتے اس میں نمک بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو نمک ہم ایڈ کر لیں گے سواد کے اکورڈنگ اور اسے اچھے سے مکس دے دیں گے چکن جب ایسے ہی پکے گا نا بہت ہی سوفٹ ہو جائے گا یہ تو چلیے ہم اسے ڈھککر ابھی پھر سے رکھ دیتے ہیں اور پھر سے رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پورا جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا ہے تو یہ میں نے لگ بھگ ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہائی فلم پر رکھ دیا تھا تاکہ چکن بھی گل جائے اور پورا پانی ڈرائے ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے دو ہر ایمج بھی سلیٹ کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تیل تو تیل ابھی ہم نے ایڈ کرنا ہے پہلے ہم نے تیل ایڈ نہیں کیا ہوا تھا تو دو ٹیبل سپن بھر کر ہم اس میں ایڈ کریں گے تیل اور اسے اچھے سے پکائیں گے تو یہ سارا جو ہر ایمج کے خوشبو ہے بہت ہی اچھی آتی ہے اس کے بعد جو ہم نے سپیشل مسالہ بنا لیا تھا وہ مسالہ ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم رکھیں گے اسے ہم بعد میں استعمال کریں گے ریسپی کے اینڈ میں تو یہ جائے گا اب اس میں ہافٹی سپن ہلدی پاورڈر اور ہافٹی سپن ہم اس میں ایڈ کریں گے کشمیری لال میچ پاورڈر تو چلیے اب یہ اچھے سے مسالے کو مکس کرتے ہیں اور بھونتے ہیں بہت ہی زبردست اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اب اس میں جائے گی دہی تو یہاں پر ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہنڈرڈ گرام دہی ملائیں گے اور ملاتے ہوئے پھر سے ہم یہاں پر دھونیں گے اچھے سے ہم نے یہاں پر بھوننا ہے اور یہ جائے گا بھوننا جب تیل پورا ریلیز ہو گیا ہے نا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سپیشل مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے تھوڑا جو بچا لیا تھا نا وہ پورا مسالہ اس کے پر جائے گا یہی مسالے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی زبردست آتا ہے اس میں اور یہ جائے گا نیمگو اچھا یہ ایک چھوٹا سا نیمگو تھا تو میں نے پورا اس میں نیمگو ایک نیچوڑ دیا ہے اور مکس کر لیں گے اور یہ ریکھیں بہت ہی بہت زبردست بینہ پیاس کے بن کے ریڈی ہوا ہے چکن مسالہ اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اسے خاص کر روٹی پراتے کے ساتھ سرپ کریں اور یہ ریکھیں چکن جو ہے وہ ایک دم گلا ہوا اور کھانے میں بہت ہی اچھا اور بہت ہی ٹیسٹی سا یہ چکن جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوتا ہے تو آپ ایک بار یہ ریسپی ضرور رائے کرنا یہ ریکھیں پھر سے میں نے بھون لیا آپ تیل دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ریلیز ہو چکا ہے اور یہ ریکھیں مسالہ اور چکن جو ہے وہ ایک دم سوفٹ ہے اندر سے بھی بلکل سوفٹ رہے گا جب آپ اس طریقے سے چکن کی ریسپی کو بنائیں گے تو چلیے اب ہم اسے گرما گرم سرف کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا ہی لذیذ یہ بن کر ریڈی ہوا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے یہ چکن کی ریسپی ایک بار ٹرائے کیجئے گا اور کیسی لگی آپ کو ریسپی ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو یہاں پر یہ گرما گرم ہم نے چکن مسالے کو کر لیا ہے سر اور یہ دیکھیں کلر اور جو ٹیسٹ اور مسالہ بہت ہی بہت لذیذ تو ریسپی مسٹ ٹرائے ریسپی کو ٹرائے کریں اور اچھی لگی تو لائک اور شیئر بھی کر دینا